بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد بیست گلبہ دین سامنی اکرام یہی بات اور یہی مضمون معین طور پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست کے امتیازی مقصد کے ذکر میں قرآن حکیم میں تین جگہ یعنی صورت توبہ، صورت فتح اور صورت صفح میں فرمایا گیا وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لفظ رسول کی جمع رسولن ہے سورہ حدیث کی آیت لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُولَنَا اس میں لفظ رسولن استعمال ہوا تھا جو جمع کا سیگہ ہے اس سے تمام رسول مراد تھے جبکہ ان تین آیات میں واحد کا سیگہ رسولن آیا ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے کیا دے کر بھیجا بِالْحُدَا پہلی چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کر بھیجے گئے وہ قرآن حکیم عبدی ہدایت نامہ اور دوسری چیز بھی عطا کی گئی وَدِنِ الْحَقِّ اور حق کا دین یا سچا دین بھی دیا گیا یہ ہے وہ نظام جو عدل و قسط پر مبنی ہے اللہ کی طرف سے نوحی انسانی کے لیے آخری اور مکمل شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینِ حق کس لیے دیا گیا اس امتیازی مقصد کی تیعین ہے جو اس آیت سے واضح ہوئی سامین گوھر کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت بھی دی تبلیغ بھی فرمائی تربیت بھی دی تذکیہ بھی کیا یہ سب کچھ کیا لیکن اس تمام جدوجہد اس تمام سٹرگل کا مقصد کیا ہے وہ ہے لِجُزْحِرَهُ عَلَدْ دِینِ قُلِّهِ تاکہ اس دینِ حق کو اور اس نظامِ عدل و قسط کو پورے نظامِ اطاحت پر غالب کر دیں زندگی کا کوئی گوشہ اس سے باہر نہ رہا جائے معاشرت ہو معیشت ہو سیاست ہو حکومت ہو قانون ہو عبادات ہو معاملات ہو صلح و جنگ ہو ہر شہر دینِ حق کے تابع ہو جائے اسی مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا سامین یہ ہے مقصدِ بیست تمام رسولوں کا کہ نظامِ عدل و قسط قائم ہو ظلم و نائنصافی استبداد اور استحصال کا خاتمہ ہو جائے اور اس نظامِ عدل و قسط کے قیام کے لئے جو اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے نازل فرمایا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے والے اپنے سردھڑ کی بازی لگا دیں یہی مقصدِ بیست جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے جو قرآنِ حقیم میں تین مقامات پر بیان ہوا اب جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست ایک خصوصی کا مقصد معین ہو گیا تو اللہ اور اس کی آخری نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے کے کچھ نتائج اور تقاضی ہیں جو سامنے آتے ہیں اب سامین انہیں میں ایک ترتیب سے آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباہ کا پہلا نتیجہ یہ نکلنا چاہئے کہ ہماری زندگی کا مقصد وہی قرار پائے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست کا مقصد ہے باقی تمام چیزیں اس کے تابع ہو جائیں اگر مقصد یہ نہیں ہے پھر تو نقشہ ہی جدا ہو گیا ہم نے زندگی کے بعض گوشوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیوری کر لی مثلا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیباس کی وزے کتا کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزانہ کے معمولات کی پیوری کر لی تو اپنی جگہ ہر چیز مبارک ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشہ قدم کی جس طور اور جس انداز سے بھی پیوری کی جائے وہ نہید مبارک ہے لیکن بہ حسیت مجموعی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کی جدوجہد کا رکھ معین فرمایا وہ اگر ہم نے اختیار کیا نہیں تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اتباہ نتیجہ خیز نہیں ہوگا جیسا کہ صورت بکرا میں فرمایا گیا وَالِكُلِّمْ وِجْحَةٌ هُوَ مُوَلِّحَ ہر شخص کے سامنے کوئی حدف ہے کوئی مقصد ہے جس کی طرف وہ بڑھ رہا ہے سمجھ جیسے کہ میڈیکل میں ڈارون کا فلسفہ آپ اس کے نظریہ سے واقف ہوں گے اس جہاد زندگانی میں ہر شخص زور لگا رہا ہے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہر ایک کا کوئی نہ کوئی حدف ہے تو پہلی چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اتقاضے کے طور پر سامنے آئی وہ یہ ہے کہ ہمارا حدف بھی وہی ہو جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا سمجھ جیسا کہ علامہ اقبال کے اس مصرہ میں آہ وہ تیرے نیم کش جس کا نہ ہو کوئی حدف تیر انداز پہلے تو اپنا ایک نشانہ مقرر کرتا ہے کہ میں نے تیر مارنا کہاں ہے پھر اس کی قوت آتی ہے وہ جتنے زور کے ساتھ کمان کو کھینچ سکے گا اسی زور سے وہ تیر اپنے حدف کی طرف جائے گا علامہ نے اس مصرہ میں دو چیزیں جمع کر دی کسی تیر انداز کی جدوجہد کے ضائع اور بے نتیجہ ہونے میں دو عوامل شامل ہوتی ہیں پہلا یہ کہ حدف موین نہیں دوسرا یہ کہ کمان کو نعیم دلانا اور پوری قوت سے کھینچا نہیں گیا اس پر پورا زور نہیں لگایا گیا نتیجہ ظاہر ہے کہ کوئی تیر ادھر کو چلا گیا کوئی ادھر کو چلا گیا ضروری ہوگا کہ حدف بھی صحیح موین ہو اور پھر پوری قوت کے ساتھ تیر چلا کر اس ٹارگٹ کو ہٹ کیا جائے یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تو تیر بیکار جائے گا بہرحال سامین اکرام جو بات ارز کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا تقاضہ اتباہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اتباہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی منزل کیا ہوگی یہ کہ ہر مسلمان شوری طور پر اپنی زندگی کا حدف موین کر لے کہ میری زندگی کا مقصد میری زندگی کا حدف میری بھاگ دوڑ کی منزل مقصود وہی ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی اور وہ ہے اللہ کے دین کا گلبہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی میں نماز پڑھتا ہوں تاکہ اللہ یاد رہے روزہ رکھتا ہوں تاکہ نفس کے موزور گھوڑے کو قابو میں رکھنے کی صلاحیت مجھ میں برقرار رہے زکاة ادا کرتا ہوں تاکہ مال کی محبت دل میں ڈیرہ لگا کر نہ بیٹھ رہے لیکن ان تمام عمال کو ایک واحدت میں پرونے والا مقصد کیا ہے وہ ہے اللہ کے دین کی سرفرازی اللہ کے دین کی سربلندی جس شخص کی زندگی کا حدف یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی سے اس کی زندگی کا کانٹا بدل گیا اب اس کا رکھ کچھ اور ہو گیا اب بعض اجزاء میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم کی پیوری کر بھی رہا ہے تو جب پٹڑی بدل گئی اور بحثیت مجموعی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتباہ مقصود و مطلوب نہ رہا تو اب اس جزری پیوری کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی